بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصْخَلْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيَصْخِلْ رَحِمَهُ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَىٰتُ وَسَلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے اسے ہم دینِ اسلام کہتے ہیں دینِ اسلام بنیادی طور پہ دو طرح کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے ایک تو یہ کہ بندہ اللہ کے حقوق ادا کرے اللہ کو ایک مانے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیر بھی کریں اللہ کی نافرمانی نہ کریں یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر دوسرا یہ کہ بندوں کے حقوق ادا کیا جائیں والدین کا اولاد پر کیا حق ہے اولاد کا والدین پر کیا حق ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی بندے کے کامل مسلمان ہونے کے لیے جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے وہاں بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہے جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے ہم کامل مؤمن نہیں کہلائے جائیں گے بندوں کے حقوق میں عزیز و اقارب اور رشتداروں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں یہ بات میں نے اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی عزیز و اقارب اور رشتداروں کے ایک دوسرے پر حقوق یہ ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کریں خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے عیادت کریں کوئی فوت ہو جائے تو کفن دفن میں شریک ہوں جنازے میں شریک ہوں تعزیت میں شریک ہوں کسی کو خوشی ملے تو اس کے خوشی میں شریک ہوں مبارک بات دے کوئی ضرورت ہو تو ضرورت پورا کرنے کے لئے کوشش کریں خدا نہ خاصتہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ غلط راستے پر چل پڑا تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ چند ایک حقوق ہیں رشتہ داروں کے ایک دوسرے پر چچا اور بھتیجا اور بھانجا اور مامو اور خالہ اور بھانجا اور بھائی اور بھائی چچازاد بھائی یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ حقوق رکھتے ہیں اگر ان تمام حقوق کو ہم دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس کو سلح رحمی کہا جاتا ہے سلح رحمی کا معنی یہ ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ ترشتہ داری جوڑی جائے اور تعلقات بحال رکھے جائیں اور ان کے تمام حقوق کو پورا کیا جائے یہ سلح رحمی کہلائی جاتی ہے سلح رحمی کی بالمقابل جو لفظ ہے وہ قطع رحمی ہے قطع رحمی کا معنی یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داری ختم کی جائے شادی غمی میں آنا جانا بند ہو جائے عزیز و اقارب کے حقوق ادا نہ کیے جائیں یہ قطع رحمی ہے تو میرے بھائی یہ دو الفاظ آپ سمجھ لیں سلح رحمی رشتے ناتے جوڑنا حقوق ادا کرنا قطع رحمی رشتے ناتے توڑنا حقوق ادا نہ کرنا میرے بھائیو ہم جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے سلح رحمی پر بہت زور دیا ہے اور قطع رحمی کو بہت ناپسند کیا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دین اسلام نے سلح رحمی پر جتنا زور دیا ہے ہمارے معاشرے میں سلح رحمی میں اتنی ہی کمی پائی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کوئی کوئی مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بند سلام کلام ختم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا مفقود شادی غمی میں شرکت نہیں ہے ایک دوسرے کو سلام نہیں ہے اور جو لوگ ظاہراً دین سے دور ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے سنت کے مطابق وضا قطع نہیں ہے وہ بیچارے تو اس مسیبت میں مبتلا ہیں وہ لوگ جو اچھے بھلے دیندار ہوتے ہیں بقاعدہ پانچ وقت نماز تکبیری اولا کے ساتھ ادا کرتے ہیں تلاوت بھی احتمام سے کرتے ہیں حج بھی کیا ہوا ہے عمرے کیلئے بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے ہیں ان کے بارے میں اگر معلوم کیا جائے تو وہاں پہ بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے حالانکہ ان کو تو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دین اسلام نے صلح رحمی پر زور کتنا دیا ہے میرے بھائیو میرے اس گفتگو کا موضوع یہی ہے اور آپ حضرات میری بات سنیں تو عمل کی نیت سے سنیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے عمل نہیں کرنا تو یہاں آپ کا آنا اور بیٹھنا یقین کرے کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کا ضائع کرنا ہے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو میرے بھائیو دین اسلام نے صلح رحمی کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین یسلون ما امر اللہ بہی ایوسل اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤمن کی ایمان کا تقاضہ یہ بتایا ہے کہ مؤمن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑے رکھتا ہے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے رکھے رشتے ناپے بحال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے پوچھا من انتہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں حضور نے فرمایا انا نبی میں نبی ہوں اب مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی کون ہوتا ہے میں نے پوچھا آپ کون ہیں کے لئے کہ میں نبی ہوں میں نے پوچھا ماں ہوا نبی نبی کون ہوتا ہے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کونسا مرکزی پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے قال ارسلانی بسلت الارحام اللہ نے مجھے صلح رحمی کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے یعنی دین اسلام کا مرکزی نکتہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی مرکز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رشتے ناتے جھوڑے جائیں قبیل اے خسام کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ایو الاعمال احبو الاللہ تعالی اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے قال ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا قال ثم ایون اچھا ایمان کے بعد کونسا عمل زیادہ پسندیدہ ہے قال صلت الارحام رشتے ناتے جھوڑنا ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کے ہاں ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جھوڑنا ہے پھر میں نے پوچھا ایو الاعمال ابغزو الاللہ تعالی اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ نا پسندیدہ عمل کونسا ہے قال الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا قلت ثم ایون میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا عمل زیادہ نا پسندیدہ ہے قال قطیعت الارحام رشتے ناتے توڑنا تو شرک کے بعد سب سے زیادہ نا پسندیدہ عمل رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنا ہے ناتے ختم کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نکتے پر غور کریں میرے بھائیوں نمازیں پڑھتے ہیں بہت اچھی بات روزہ رکھتے ہیں بہت اچھی بات زکاة ادا کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق کیسے ہے ایسا تو نہ ہو کہ ہم نمازوں پہ زور دیتے رہیں تلاوت احتمام سے کرتے رہیں ہر سال عمرہ بھی کرتے رہیں لیکن اس کے ساتھ صلح رحمی نہ کرنے کی وجہ سے ہم پھر بھی اللہ کے مقبول بندوں میں شامل نہ ہو سکیں صلح رحمی کا فائدہ کیا ہے اور قطع رحمی کی نقصانات کیا ہیں اس بات کو سمجھ لیں میرے بھائیوں صلح رحمی کا رشتے ناتے جوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کیلئے ریزق فراخ ہو جاتا ہے آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے مالی پریشانیاں ہیں معاش کی تنگی ہے بدحالی ہے قرضیں چڑھتے جا رہے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے خرچیں پورے نہیں ہوتے یہ شکوہ آج ہر دوسرے بندے کا ہے آپ چاہتے ہیں کہ رزق فراخ ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ تنگی ختم ہو جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہو فی رزقہ و ینسع لہو فی اثارہ فلیسل رحمہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے اس کی عمر میں برکت آ جائے اس کو چاہیے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے جھوڑا کریں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صلح رحمے کی وجہ سے صلح رحمے کی وجہ سے رزق فراخ ہو جاتا ہے حتی ان اہل بیت یکونون فجارتن فتنمو اموالہم و یکثرو عددہم و ذالک بسلتن لے ارحامہم فرمایا کئی مرتبہ ایک گھر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں فاسق فاجر ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اموال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ان کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں صلح رحمی کی وجہ سے فاسق فاجر لوگوں کی کی روزی بڑھ جاتی ہے تنگی ختم ہو جاتی ہے تو ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا اس چیز پہ بھی نظر رکھیں کہ آخر ہماری پریشانی کیوں ہے رزق کی برکت کیوں ختم ہو چکی ہے خرچی کیوں پورے نہیں ہوتے کرزوں کے دلدل سے ہم کیوں نہیں نکل رہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ قطع رحمی کر رکھی ہو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے میں ملتان گیا تھا ملتان میں ایک بندہ میرے پاس آیا جاننے والا تعلق والا باشرہ ماشاءاللہ خوبصورت داڑی اور سر پہ ٹوپی میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کرنا شروع کر دیا حضرت میرے میری دو دکانیں تھی مارکیٹ میں ایک دکان پہ میں بیٹھتا تھا ایک دکان پہ میرا بیٹا بیٹھتا تھا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا مال آ رہا تھا اور جا رہا تھا اور اتنے میرے پلاٹ تھے دو میرے مکانات تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ پلاٹ میری جتنے تھے وہ بھگ گئے دکانیں دو تھی ایک دکان بھگ گئی ایک دکان پہ میں اور بیٹھا دونوں بیٹھ کے اپنا کاروبار کرتے ہیں دو مکانات تھے ایک مکان بھگ گیا تو پھر یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا میں نے جو اس کو وضائف بتانے تھے وضائف بتا دیئے میں نے کہا میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائے وہ بندہ چلا گیا کوئی آدھا گھنٹہ اور پونہ گھنٹہ بعد اسی آدمی کا بیٹا آ گیا بیٹے کو میں جانتا ہوں نوجوان ہے باشرہ ہے نمازی ہے اس نے بھی وہی تذکرہ شروع کر دیا تو میں نے اس آدمی اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا کاروبار جو اتنا اچھا چل رہا تھا اچانک خراب ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہنے لگا کہ حضرت آپ یقین کریں گھر میں جتنے لوگ ہیں بالغ ایک بندہ بے نمازی نہیں ہے سارے احتمام سے نماز پڑھتے ہیں گھر میں ٹی وی تک نہیں رکھا ہوا میری والدہ ہیں میری اہلیہ ہیں میری ایک بہن ہیں پردے کی پابند کوئی ایسی خرافات بھی ہم نہیں کرتے فضول خرچیاں بھی نہیں کرتے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میں نے اگلا سوال پوچھا کہ آپ لوگوں کا آپس کا تعلق کیسے ہے تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ ہاں میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا کیا مقصد کتنا ٹھیک نہیں ہے کہ تبس میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ سلام کلام بند ہے سلام کلام بند ہے کتنا عرصہ ہو گیا دو سال ہو گئے دو سالوں سے میں نے والد صاحب کو سلام نہیں کیا والد صاحب نے مجھے سلام نہیں کیا ایک گھر میں رہتے ہیں ایک دکان پہ دونوں باپ بیٹا کام کرتے ہیں آپ حیران ہو جائے شیطان کیسے بندے کو پٹھی پڑاتا ہے چنانچہ ایک گھر میں رہنے کی موجود عیدین بھی آتے ہیں خوشی بھی آتی ہے غمی بھی آتی ہے سفر بھی آتا ہے بیمار بھی بندہ ہو جاتا ہے لیکن اس بیٹے نے دو سال میں اپنے والد کو نہ کوئی سلام کیا نہ کوئی بات چھیت کی اگر کوئی بات کرنی بھی تھی تو گھر میں والدہ سے بات کرتا تھا کہ ابو کو کہہ دے کہ یہ کام یوں کرنا ہے بیٹا باپ جوتے وہ اپنی بیوی سے بات کرتا کہ بیٹے کو کہہ دو کہ یہ کام یوں کرنا ہے دکان پہ ہوتے تھے تو ملازم کے ذرے ایک دوسرے کو پیغام پہنچایا کرتے تھے تو میں نے کہا میں آپ کی حمد کو دعا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد کے ساتھ اتنے طویل عرصے سے بہت حمد کر کر کہ یہ دشمنی رکھی ہے آپ بہت باہمد ہیں استقامت والے ہیں ایسی استقامت تو شاید کسی میں ہو کہ نے لگا نہیں حضرت بس میری غلطی نہیں ہے میرے والد صاحب کی غلطی ہے میں نے کہا بھائی جب بھی باپ اور بیٹے کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے تو غلطی ہمیشہ کیلئے بیٹے کی ہوتی ہے یہ بات نہ کیا کرو جی ہاں تو آپ نے جو اپنی اوپر رزق کے دروازے بند کر رکھے ہیں اور یہ اللہ کی لعنت تمہاری اوپر برس رہی ہے اسی کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو چکے ہیں آپ اپنے والد سے معافی مانگ لیں اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں اعمال کو ٹھیک کر لیں احوال ٹھیک ہو جائیں گے اس کو بات سمجھ میں آگئی وہ چلا گیا اور اس نے اپنے والد کے ساتھ سلم و سالہ حد کر لیں کاروبار شروع کر دیا میں چھے مہینے بعد وہاں دوبارہ گیا وہ بند دوبارہ مجھ سے ملنے کے لئے آئے باپ بیٹا دونوں اکٹے آگئے کہتے ہیں حضرت ہماری ہاتھوں دوبارہ خوشیاں لوٹ کے آگئیں اب کرزہ اترنا شروع ہو گیا اور مال آ رہا ہے اور کاروبار بہتر ہو گیا تو یہ جو میرا پیسہ دبا ہوا تھا کیوں دے نہیں رہا تھا وہ پیسہ واپس ملنا شروع ہو گیا کوئی بندہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع رحمی کر لیتا ہے وہ حقیقت میں رزق کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رزق کے دروازے کھل جائیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور ان کے ساتھ صلح رحمی کریں ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کریں اگلا فائدہ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں میرا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہو جائے میں اللہ کا مقرب بن جاؤں اس کے لئے یہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں صحیح بخاری شریف کے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے کہا کہ اے اللہ آپ مجھے دنیا میں بھیج تو رہے ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا والے میرا حق ادا نہیں کریں گے مجھے کٹیں گے مجھے توڑیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں جو تجھے توڑے اس کو میں اپنے سے توڑ کے رکھ دوں فرمایا بلکل میں اس بات پر راضی ہوں اللہ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑے گا جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ اس بندے کو اپنے سے کٹ کے رکھ دے گا ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے عمرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے بالکل قرب ملتا ہے لیکن شرط یہ کہ اس قرب میں کوئی رکاوٹ تو نہ ہو یہ عزیز و اقارب کے ساتھ بدسلوکی اور یہ لڑائی جگڑے پالتے رہنا یہ قرب خداوندی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ خاندانوں میں برادریوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے ناراضگی کے بعد پھر لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا دی یہ نہیں ہو سکتا میری غیرت کا مسئلہ ہے میری نا کٹ جائے گی میری انا کا مسئلہ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالی کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہو چکی تھی وہ انا کی وجہ سے ہو چکی تھی شیطان نے کیا کہا تھا انا خیر من ہو میں ہوں میں یہ انا کا منہ میں یہ میں نے کام خراب کر رکھا ہے شیطان نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں کیوں سجدہ کروں انا خیر من ہو میں بہتر ہوں انا کام خراب کر دیتا ہے اور اگر برادری میں کوئی نرازگی ہو گئی کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا اگلا بندہ اپنی انا کو قربان کر دے اپنی انا کو قربان کر کے تھوڑا سا اپنا سر جھکا لے یقین کریں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی عزت اللہ کے ہاں ہے دنیا والوں کے سامنے شاید لوگ یہ کہہ دیں کہ اس کی تو عزت ختم ہو گئی ہے حلانکہ عزت اللہ نے دینی ہوتی ہے اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے دنیا والی اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی آپ غارِ حرامے تھے ایک اچانک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اندیری رات کا وقت تھا غارِ حرامے فرشتہ آیا جو معاملہ پیش آیا تھا آپ نے علماء سے سنا ہوگا آپ گھر تشریف لائے آپ طبعی طور پہ فکر مند تھے فکر مند اس بات پہ تھے کہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندوں پہ آیا ہے پورا مکہ نہیں پورا علاقہ اس میرے پیغام کا مخالف ہوگا میرا کیا بنے گا میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا تو پریشان تھے گھر تشریف لائے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشی تو علا نفسی میں تو اپنی اوپر ڈر رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا میں اپنی اوپر ڈر رہا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی بہت حوصلے والی خاتون تھی جس وقت وقت کے پیغمبر بھی فکر مند تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا تسلی دی کہنے لگی کلہ واللہ لا یخزیک اللہ ابادہ بخاری شریف کے روایت کلہ ہرگز نہیں واللہ قسم ہے خدا کی لا یخزیک اللہ ابادہ اللہ آپ کو ہرگز رسوان نہیں فرمائیں گے اللہ آپ کو ہرگز رسوان نہیں فرمائیں گے رسوان کیوں نہیں ہوں گے حضرت خدیجہ نے اگلی بات کی وہ بخاری شریف کے روایت یاد رکھنے والی بات ہے اِنَّكَ لَا تَعْسِلُ الرَّحِمْ کیونکہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں اور جو بندہ رشتے ناتے جوڑنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی بھی رسوان نہیں کرتا لا يخزیک اللہ عبادہ اللہ آپ کو ہرگز رسوان نہیں فرمائیں گے تو گویا کہ صلح رحمی کرنے والے کبھی رسوان نہیں ہوتے اور قطع رحمی کا جو نقصان ہے میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہم کلامی بھی نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کریں گے کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں وہ تین بندے کون سے ہیں ان میں سے ایک بندہ مسدق الساحر مسدق القاہن جو بندہ قاہن ہوتا ہے قاہن کی باتوں کی تصدیق کرنے والا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بات نہیں کرے گا اللہ ناراض ہوگا قاہن کی تصدیق کرنے والا قاہن کون ہوتا ہے او جی گھر میں چوری ہو گئی فلان جگہ پہ ایک بندہ حساب لگانے والا ہے ذرا اسی حساب لگ والو وہاں چلے گئے وہ الٹی سیدھے لکیرے کھینچتا ہے اور بات میں آکے کہہ رہیتا ہے کہ بس اپنوں میں سے کسی نے چوری کی ہے گھر کے افراد میں سے کوئی بندہ ہے جس نے چوری کی ہے بس پھر جو ہی گھر کا فرد بولا ہے تو فوراں ذہن بہو کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ بہو نے ہی یہ کام کیا ہو بس پھر گھر کے اندر جو جگڑے شروع ہو جاتے ہیں پھر برادری تک یہ جگڑے طول پکڑتے ہیں اپنوں میں سے کسی نے کچھ کیا ہے شادی نہیں ہو رہی رشتی نہیں آ رہے چلو فلا بندی سے حساب کروالو حساب والے کے پاس چلے گئے اوہو تمہاری اوپر تو بندیش ہو چکی ہے اچھا بندیش کسی نے کی ہے اپنوں میں سے کسی نے کی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہاں وہ چچا لوگ آئے تھے اس بچی کا رشتہ مانگنے کے لئے پھر ہم نے ان کو انکار کر دیا تھا بس انہوں نے ہمارے رشتے کو باندھ لیا یہ باندھ نے کا کام بھی اللہ کا ہے اور کھولنے کا کام بھی اللہ کا ہے دنیا والے نہ کسی کے رشتے باندھ سکتے ہیں نہ کسی کی اولاد باندھ سکتے ہیں نہ کسی کی روزی روٹی باندھ سکتے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے مصدق القاہن قاہن کی تصدیق کرنے والا اس کی بات پہ یقین کرنے والا کہ ہاں اس نے صحیح بات کی ہے اس پہ یقین کرنے والا اللہ وقاطع الرحم جو عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے توڑتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ناراض ہوگا اور اسی طرح جو لوگ عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے توڑتے ہیں ان کے لئے جنت حرام ہے صحیح بخالی شریف کے روایت ہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں روزیں رکھتے رہیں تلاوت کرتے رہیں بے شک حج کر لیں عمرہ کر لیں جب تک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے تب تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہر پیر کے دن ہر جمرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اعمال اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اعمال اوپر جا ہی نہیں سکتے وہ دو بندے جو ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں سلام کلام بند کیا ہوا ہے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے اب ہم پڑھتے رہے نمازے روزے رکھتے رہیں جب تک عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے بحال نہیں کریں گے تب تک ہمارے اعمال اوپر کو نہیں جائیں گے اللہ کے حضور پیش نہیں میرے بھائیو اختلافات بھی ہوتے چھوٹی چھوٹی باتیں خاندانوں میں پیش آتی ہیں برادریوں میں باتیں پیش آتی رہتے ہیں یہ طبعی بات ہے یہ فکری بات ہے یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن ان باتوں کو طول دینا پھر سرد جنگ چلائے رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ دیر تک ناراض گیاں رکھنا سچی باتیں سگے بہن بھائیوں کے درمیان ایسی ناراض گیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں بھائی اپنے بہن کے گھر نہیں جاتا نہ صرف یہ کہ وہ اپنی بہن کے گھر نہیں جاتا بلکہ بہن کو بھی کہتا دروازے بند کر دینے ہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت اللہ ہمیں کہہ دے کہ سگی بہنوں پہ آپ نے گھر کے دروازے بند کر دیئے تھے تو میرا اور تیرا کیا تعلق ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے کئی مرتبہ دوسروں کی خاطر اپنوں کے ساتھ ہم باہم دستگو ریوان ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ آج کل یہ انتخابات کا دور ہے انتخابات میں لوگ اپنے لیڈروں کی محبت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ باہم برسر پیکار ہیں وہ دوست احباب جن کے ساتھ سالوں پرانی دوستی تھی جن کے ہاں آنا جانا صرف اسی سیاسی اختلاف کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ دوستی ختم کر دیتے ہیں تعلق ختم کر دیتے ہیں ایک کونسی دانشمن دی ہے لیڈران کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت وہ آپ کو دیتے ہیں حال ہمارا یہ ہے کبھی ان بڑے بڑے لیڈران سے مسافعہ کرنے والا جس لیڈر سے مسافعہ کرنے کا شرف ہمیں حاصل کبھی نہیں ہوا ان کے دروازے پہ بیٹھ جائیں پورا دن بیٹے رہیں مسافعہ نہیں کریں چائے پیلانا تو بہت دور کی بات ہے کبھی ان کو کال کر کے دیکھ لے آپ کی آپ کا فون بھی اٹینڈ نہیں کریں گے لیکن انہی لیڈران کی خاطر ان دوستوں کو ہم نراز کر دیتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نات ختم کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا سالوں کا پرانا تعلق ہوتا ہے یعنی حیران کی ہوتی میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میں کسی لیڈر کا نام لوں تو آپ نراز ہو جائیں گے فلا لیڈر کی خاطر اپنے چچا کو نراز کیا جاتا ہے چچا بھائیوں کو نراز کیا جاتا ہے صرف اس لیڈر کی خاطر جس لیڈر کو صرف ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کبھی آمنے سامنے قریب سے دیکھنے کی سعادت بھی ہمیں کے ساتھ گزارنی ہے حکومت آتی ہیں اور چلتی ہیں کوئی جیت آئے کوئی ہارتا ہے کوئی وزیر آزم ہے کوئی اسیر آزم ہے کوئی تخت پہ ہے یہ تو ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں کھیل تماشا چل رہا ہے اور ہم ہیں جو بے وقوف بن رہے ہیں لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے نات بحال رکھے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت اچھا ہوتا کہ ہم یہیں پہ نماز پڑھ لیتے لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے آگے چلے جانا ہے تو میں آپ حضرات کے لئے دعا کر لیتا ہوں پھر دعا کرنے کے بعد میں پھر نماز کے لئے جاؤں گا میں پھر آگے اگلی پروگرام کے لئے جاؤں گا آپ حضرات پھر یہیں پھر نماز ادا فرمالیں نماز ادا کیے وغیر کوئی ساتھی جانے کی کوشش نہ کریں سارے حضرات اللہ کے سامنے طوبہ بھی کر لیا کریں ہماری گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة السلام علیہ رسولہ محمد وآلہ وآلہ وآسحاب اجمائے کریم پروردگار ہم تیرے آجز و نسکین بندے ہیں تیرے سامنے دست بدعا ہے اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے ہماری آجزی پہ رحم فرما لیجئے اللہ ہماری گناہوں ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما پیارے اللہ جتنے دوست احباب دور قریب سے چل کے آئے ہیں سب کا آنا قبول و منظور فرما سب کی پریشانیوں کو ختم فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما بے رزگاروں کو رزگار اتا فرما جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جن کے والدین عزیز و اقار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما پیارے اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما جن کے دلوں میں چھوپے ہوئے غم ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اللہ تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھوپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے اگر بہن بیٹیاں دعاوں پر آمین کہہ رہی ہیں ان کو بھی دعاوں میں وافر حصہ نصیب فرما ان کو اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما اس مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما مسجد کی تعمیر میں جن احباب نے کوشش کی ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق عجر اور بدل آتا فرما جو کام باقی ہے کریم پروردگار اس کام کی تکمیل کے لئے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما پورے ملک کے حال پر رحم فرما فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما مزید ان کو یہود کے ظلم اسے تمسی چھٹکار آتا فرما ہماری اس ملک میں جو بد امنی ہے پریشانیاں ہیں بحران ہیں اللہ تمام بحرانوں کو ختم فرما دیجئے الہ العالمین انتخابات کا بڑا مرحلہ ہے کئی مرتبہ لوگ نادانی میں اپنے لیڈران کی خاطر اپنی جماعتوں کی خاطر انتہائی درجے تک پہنج جاتے ہیں کئی جانیں چلی جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں پیاری پروردگار اس قوم کو ہوش اتا فرما دیجئے اقل اور دانائی اتا فرما دیجئے اللہ لوگوں کے اندر تحمل ختم ہو چکا ہے زد ہٹ درمی اور انانے لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے کریم پروردگار تحمل اور بردباری نصیب فرما اقل اور دانائی نصیب فرما انتخابات کا مرحلہ اللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا اور کریم پروردگار جس فیصلے میں ہماری ملک کا فائدہ ہو ہماری اس امت مسلمہ جن احباب نے اس پروگرام کے انعقاد کے لئے کوشش کی ہیں بھاگ دور کی ہے اللہ ان حضرات کو اپنی شان کے مطابق عجر اور بدل تا فرما وَصَلَّ اللَّهُ تعالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين آمِين بِرَحْمَتِكَ جَا وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِ حزاكم